بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے بلکل خیریت سے ہوں گے آفیت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے تو آج جو بہتی مزیدار سی ریسپی آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں ایک ریسپی ہے لیکن دو مزے ہیں انجوائے کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ کو میری آج کی ریسپی کیسی لگی ریسپی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے گا اور اگر آج آپ میری چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تو میں آپ کو بتاتی ہوں آج ہم کونسی ریسپی بنانے والے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں سٹرف کرسٹ چکن بریڈ پیزا یعنی ایک ریسپی کے اندر دو ذائقے آپ کو ملیں گے چلیں پھر چلتے ہیں ریسپی کی طرح تو آج کی ریسپی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم اس کی ڈو تیار کر لیتے ہیں ڈو ہم اس لئے پہلے تیار کریں گے کیونکہ اس کو رائز ہونے کے لئے ہی ٹائم چاہیے ٹھیک ہے تو ابھی تھوڑا سا تھنڈا باؤسم ہے تو سب سے پہلے ہم اس کی ڈو تیار کر لیں گے تاکہ وہ رائز ہو سکے تو ڈو تیار کرنے کے لئے یہاں پہ میں نے لے لیا ہے میدہ جو کہ میں نے لیا ہے تین کپ میجرنگ کپ سے لیا ہے تین کپ میدہ اور میدے کو میں نے پہلے چھان لیا تھا بہت اچھے طریقے سے تو میدے کو ہمیشہ چھان کر استعمال کیا کریں میدے کے اندر ہم ڈال رہے ہیں سب سے پہلے پودر ملک یہ میں نے لیا ہے 3 ٹی بل سپون پودر ملک کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ایسٹ جو میں نے لیا ہے 1 ٹی بل سپون 1 ٹی سپون سال ڈالیں گے اور 1 ٹی بل سپون شگر ایٹ کریں گے ان کو ہم میکس کر دیں گے ڈرائے انگریڈینز کو میدے کے ساتھ اچھی طریقے سے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک ادد انڈا 4 ٹی بل سپون آئل ڈالیں گے تھوڑا سا آئل میں نے اس میں بچا لیا ہے آگے ہم اس کو استعمال ملیں گے میکس کریں گے اب کیونکہ ہم نے اس کی ڈو بنانی ہے تو بس اب ہاتھوں کا ہی کام ہے ہاتھوں سے ہی اس کی ڈو تیار کریں گے کیونکہ ہاتھوں سے ہی زیادہ اچھی ڈو بن جاتی ہے آٹا گون جاتا ہے تو میکس کریں گے اور اس کو دیکھیں یہ بائنڈنگ ہوتی جاری ہے اس کی اور تھوڑا تھوڑا ہم نے اس میں پانی ایٹ کرنا ہے ایک دم سے زیادہ پانی ہم اس میں نہیں ڈالیں گے کیونکہ ہمیں جو ڈو چاہیے وہ ذرا ہارٹ ڈو ہم کو بہت زیادہ نرم نہیں چاہیے اور نہ ہی بہت زیادہ سخت چاہیے نارمل سی ہم کو ڈو چاہیے تو پانی تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ایٹ کرتے جائیں گے اب ڈو کو اچھی طریقے سے گون لیں گے تاکہ یہ بہت اچھے سے جتنی اچھی ڈو تیار ہوتی ہے اتنہ ہی اچھا ہمارا پیزا تیار ہوتا ہے بیکنگ کے جتنے بھی آئٹم ہیں اگر ڈو اچھی بنی بھی ہوتی ہے تو بہت اچھی اس کی بیکنگ ہو جاتی ہے تو آئل تھوڑا سا ہم نے جو بچائے ہوتا وہ بھی اب ہم اس میں ڈال دیں گے اور پھر اس کو اچھے سے مکیاں لگا لیں گے یہاں پہ ہماری ڈو بلکل تیار ہو گئی ہے یہ دیکھ لیجئے نہ یہ بہت زیادہ نرم ہے اور نہ ہی بہت زیادہ یہ سخت ہے تو ڈو کو ہم نے رکھنا ہے رائز ہونے کے لیے تو اس کو ہم کور کریں گے اور اس کو ہم رکھ دیں گے جب اس کا سائز جو ہے وہ ڈبل ہو جائے گا پھر ہم اس کو یوز کریں گے تقریباً دو سے تین گھنٹے لگیں گے اس کو رائز ہونے میں ڈو کو ہماری تو ہم اس کو گرم جگہ پہ ہی رکھیں گے چولے کے قریب قریب ہی رکھیں گے تاکہ یہ جلدی سے رائز ہو جائے سیکنڈ سٹیپ میں ہم تیار کر لیں گے اس ٹیپنگ بریٹ کے لیے تو اس کے لیے میں نے چکن لی ہے آدھا کلو بانلیس چکن کے استعمال کیا ہے اور اس کو میں نے بوائل کر لیا تھا مطلب گلا لیا ہے بہت اچھی طریقے سے اور اس کے اندر میں نے کوئی بھی مسائلہ نہیں کیا تھے صرف ہاف ٹی سپون میں میں نے سال ڈالا تھا تو اب اس کو میں نے بوائل کر لیا تھا اور اس میں سے تھوڑی سی چکن میں نے نکال دی ہے جو تھوڑی سی بوٹیوں کی شکل میں ہے یہ وہ میں نے تھوڑی سی نکال لی ہے تو اس کو میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی کہ اس کا کیا کرنا ہے تو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں سٹیفنگ تو اس کے لیے جو ہے میں نے یہ چکن لی ہے اور اس کو میں شرائٹ کر رہی ہوں اس پیچولا سے پین کے اندر ہی اس کو ہم شرائٹ کر دیں گے اور ساتھ میں اس میں اور بھی مسائلہ ایٹ کرتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ اس کو مزید شرائٹ کرتے جائیں گے اسی طریقے سے تو سب سے پہلے یہاں پہ میں ایٹ کر رہی ہوں ٹو ٹیبل اسپون آئل تاکہ یہ بھون لیا جائے آرام سے اب اس کے اندر ایٹ کریں گے ہم کچھ ویجیٹیبل تو ویجیٹیبل میں میں نے لی ہے گاجر اور شملا مرچ تو شملا مرچ اور گاجر کو میں نے کیوب میں کٹ کیا ہے چھوٹے چھوٹے سے کیوب بنائے ہیں اس کے اور یہ ایک ایک کپ ہیں دونوں چیزیں تو یہ ہم سب سے پہلے ڈال دیں گے چکن کے اندر اور اس کو ہم چکن کے ساتھ بھون لیں گے بھونتے جائیں گے تو گاجر کیونکہ تھوڑی سی ہارڈ ہوتی ہے تو اس کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے گلنے کے لئے تو اس کو ہم گلاتے بھی جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ یہ گل بھی جائے گی سوفٹ ہو جائے گی گاجر اور اس کو ہم بھون لیتے ہیں چکن کے ساتھ اب کچھ ڈرائے انگریڈینس ہیں جو ہم اس میں ایٹ کرنے والے ہیں کالی مرچ پارڈر ڈالیں گے اس میں ہم 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون ہم گارلک پارڈر ڈالیں گے 1 ٹی سپون کٹیوں ہلال مرچ ہے 1 ٹی سپون نمک ہے 1 ٹی سپون جنجر پارڈر ہے جنجر پارڈر اور گارلک پارڈر اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس میں پیسٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اب جو ڈرائے انگریڈینس میں نے آپ کو دکھایا تھے وہ سارے ایک ایک کر کے ہم اس میں ایٹ کرتے جائیں گے سب سے پہلے گارلک پارڈر ہم اس میں ایٹ کر رہے ہیں جنجر پارڈر کٹی ہوئی لال مرچ نمک اور کالی مرچوں کا پارڈر یہ سارے چیزیں ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے بھون لیں گے تو بہت زیادہ ہم نے اس کی بھونائی نہیں کرنی ہے بس 2 سے 3 منٹ مسالوں کے ساتھ اس کو بھونیں گے چکن کو مسالوں کے ساتھ بھون لیں گے اب اس کے اندر ہم ایٹ کر رہے ہیں 2 ٹی بلی سپون میدہ میدے کو ڈالیں گے اور اس کو بھی ہم نے بس چند سیکنڈ ہی اس کو فرائ کریں گے میدے کے ساتھ چکن کو اور اب میں اس میں ایٹ کروں گی دودھ جو میں نے لیا ہے دیڑھ کا پورا دودھ اس میں ایٹ کر دیں گے اور اس کو ہم نے جلدی جلدی سے پکا لینا ہے میڈیم فلیم پر یہ ایک ڈو کی شکل میں تیار ہو جائے گی اس ٹرپنگ اب اس کو ہم رکھ دیں گے تھندہ ہونے کے لیے اب یہ تھوڑی سی چکن جو میں نے نکال لی تھی بوائل کی ہوئی اس کے اندر ہم کچھ مسالے اٹ کر دیں گے تو یہاں پہ میں نے لیا ہے اورگیانو تھوڑا سا لیا ہے بس سمجھ لیجئے ہاف ٹی سپون ہوگا تھوڑا سا اس میں میں نے ڈالا ہے کالی مرچ کپ آرڈر اور ٹو ٹیبل سپون میں اس میں ڈال رہی ہوں چلی چلی سوس ہے یہ چلی سوس ڈالیں گے اس میں اور اس کو ہم نے بہت اچھے سے مکس کر دینا ہے اور یہ جو ہماری تیار ہوئی ہے چکن یہ ہم پیزا میں یوز کریں گے سرپیس کو ہلکا سا گریس کر لیں گے اب جو ڈو ہم نے تیار کی ہوئی تھی وہ اچھے سے رائز ہو چکی ہے اب اس کو ہم نکال لیتے ہیں باول کے اندر سے اور اس کو ہم پنچ کر لیتے ہیں تھوڑا سا اور اس کو ہم گون لیں گے تاکہ یہ اچھے سے تیار ہو جائے ڈو ہماری بہت اچھے سے رائز ہوئی ہے ڈو کو اس طریقے سے ہم مسل مسل کے ایک بال کی شیپ میں لے آئیں گے اور اب ہم اس کی ایک روٹی بیل لیں گے اور یہاں پہ روٹی ہم کو ایک بڑے سائز کی بیل لی ہے تو اچھی طریقے سے اس کو ہم نے رولر پین کے مدد سے اس کو بیل لینا ہے اور بڑی سی روٹی ہم نے بیل لی ہے ڈو کی ہم نے ایک روٹی بیل لی ہے بڑے سائز کی اب کیونکہ اس کا سائز اتنا بڑا ہے تو اس کو اگر ہم یہ پہ پورا سیٹ کر دیں گے تو پھر ہمیں یہ بیکنگ میں پرابرم کرے گا اگر ہم اس کو بیکنگ ٹری میں ٹرانسفر کریں گے تو وہ مشکل ہو جائے گا تو ایسا کرتے ہیں کہ پہلے ہم اس کو بیکنگ ٹری میں سیٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کی ساری سٹرپنگ وغیرہ کرتے ہیں تو بیکنگ ٹری میرے پاس اتنی بڑے سائز کی تھی نہیں تو یہاں پہ میں نے دیکچی کا ڈھکن استعمال کیا ہے جس کو میں نے گریز کر لیا تھا اور گریز کرنا بہت ضروری ہے آپ کے پاس اگر بیکنگ ٹری ہے اس سائز کی تو بہت اچھی باتیں یوز کر لی جگہ ورنہ میری طرح آپ بھی دیکچی کا ہی کوئی ڈھکن اس طرح سے یوز کر لی جگہ تو اس پہ ہم اس کو ٹرانسپر کر دیتے ہیں اپنی بیلی ہوئی ڈو کو اور ایک چھوٹا سا ڈھکن لے لیتے ہیں کیونکہ ہمیں ایک بلکل گول سائز کا وہ چاہیے مارک تو جس سے ہم اپنا جو پیزا بنائیں گے وہ ہمارا بہت اچھے سے گول سائز کا بنے تو یہاں پہ ہم ایک چھوٹا تھوڑا سا ڈھکن لے لیا ہے جس سے ہم نے اس کو مارک کر لیا ہے اور یہ نشان آ گیا اس پہ اب اس پہ ہم لگا لیں گے چھوٹے چھوٹے ہم نے اس پہ سٹرپس کٹ کرنے تو اسی طریقے سے مارک کے ساتھ ساتھ جو باہر ہماری ڈو رہ گئی ہے اس کو ہم اس طریقے سے کٹ کرتے جائیں گے اسٹرپ کے شیپ میں چاروں طرف اس طریقے سے ہم کٹنگ کر لیں گے چاروں طرف سے ہم نے اس کی کٹنگ کر لی ہے اور اب جو ہم نے اسٹرپنگ تیار کی ہوئی تھی اس کو اس طریقے سے رول کرتے جائیں گے ہم نے سیک کباب کی طریقے سے اس کو رول کر لیا ہے اور اس کو اب ہم لگاتے جائیں گے جو ہم نے مارک بنایا تھا اس پہ اس طریقے سے رول کر کر کے رکھتے جائیں گے برش کی مدد سے ہم نے بہت ہلکا ہلکا سا اس میں پانی ٹچ کرنا ہے بہت زیادہ پانی نہیں لگائیں گے بس بہت ہلکا ہلکا سا ہم نے اس کو پانی لگا دینا ہے چاروں سائٹوں پر تاکہ ہماری جو اسٹرپس ہیں اس کے اوپر اچھے سے چپک جائیں اب ہلکا ہلکا سا ہم نے برش کر دینا ہے پانی والا اسٹرپس کے اوپر بھی اب ون بائی ون ہم اٹھاتے جائیں گے اور اس طرح سے اس کو چپکاتے جائیں گے اب آ جاتی ہے باری پیزا کی تو بیچ میں ہم اس کے پیزا تیار کریں گے تو یہاں پہ میں یہ بتاتی چلوں کہ میں نے اس میں ماسک لگائیتے لیکن وہ ڈیلیٹ ہو گئے ہیں ویڈیو نہیں بن پائیے اس کی تو آپ اس کو فوک کی مدد سے اس میں تھوڑا سا پانچ کر لیجیگا بیچ میں اور اس کے بعد پیزا ساوس لگا لیجیگا جیسے کہ ہم پیزا میں لگاتے ہیں پہلے پیزا ساوس تو پیزا ساوس لگا لیجیگا تو اگر آپ کے پاس پیزا ساوس نہیں ہے تو آپ کیچپ اور چلی ساوس کو ملا کے بھی آپ اس میں لگا سکتے ہیں اب اس کے اوپر ہم ڈالیں گے شریڈ کیا ہوا شریڈ کیا ہوا چیز تو یہاں پہ میں نے موزریلا اور چیز دونوں استعمال کی ہیں اور دونوں کو میں نے مکس کر دیا تھا تو تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون میں چیز ڈال دی ہے اب جو چکن ہم نے تیار کیا ہوا تھا وہ چکن ہم اس میں ڈال دیں گے اچھی طریقے سے چاروں طرف چکن پھیلا دیں گے چکن کے اوپر اب ہم ڈالیں گے ویجیٹیبل ویجیٹیبل آپ کو جو بھی اچھی لگتی ہیں وہ آپ اس میں اٹ کر سکتے ہیں اپنی پسند سے تو میں یہاں پہ شملا مرچ ڈال رہی ہوں اب دوبارہ ہم اس کے اوپر چیز کو سپریٹ کر دیں گے اور اچھی کانڈریٹی میں چیز ہم اس کے اوپر سپریٹ کریں گے تو اس کے اوپر چیز ڈال دیں گے اور اس کے اوپر سے ہم نے پھر دوبارہ سے تھوڑی سی گارنیشنگ کر دیں گے ویجیٹیبل سے تو یہاں پہ میں نے شملا مرچ اور یہ آلیف سے گارنیشنگ کر دی ہے اب بریٹ کے اوپر ہم نے گریس کر دینا ہے اس کو ایک انڈا لے لیا تھا اور اس میں میں نے بہت ہلکا سا پانی ڈالا ہے اس کو پھینٹ لیا تھا اور اب ہم بریش کی مدد سے اس کو گریس کر دیں گے چاروں طرف اس کو ہم گریس کر دیں گے انڈے سے اب اس کو ہم نے بیک کرنا ہے تو بیکنگ کے لیے یہاں پہ میں نے پہلے ہی سے ایک دیکچہ بڑے سائز کا رکھ دیا تھا تری ہیٹ ہونے کے لیے اور دیکچہ کے اندر میں نے ایک سٹینڈ بھی رکھ دیا تھا اب یہ دیکچہ ہمارا بہت اچھے سے گرام ہو چکا ہے اب ہم اپنا پیزا جو ہم نے تیار کیا ہوا تھا وہ اب ہم اس کو رکھ دیں گے اس کے اندر بیک ہونے کے لیے ہم دیکچہ میں ہی بیکنگ کریں گے کیوں پیچ میں چیک کرتی رہی ہوں تو تقریباً 35 منٹ لگے تھے اس کو کمپلیٹلی بیک ہونے میں اور یہ دیکھیں یہ ہمارا بہت ہی شاندار سا ہمارا کلر دیکھیں کتنا خوبصورت آیا ہے دیکچہ کے اندر بھی ہم بہت ہی اچھے سے بیکنگ کر سکتے ہیں تو پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے آرام سے آپ بیکنگ کیجئے دیکچہ کے اندر بھی اور اس کو میں نے نکال لیا ہے پیزا کو آپ اس کا فائنل لک دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت یہ لگ رہا ہے اور کھانے میں بھی بہت ہی مزیدار ستائی ہے تو اگر آپ کو میری آج کی یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے اگر آپ آج میرے چینل پر نائے ہیں تو اس کو سبسکرائب کے بغیر آگے مت جائے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دی جگہ تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو کی نوڈیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں ہمیشہ ہمیں بھی یاد رکھے گا پھر ملتے ہیں کسی اچھی سی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں